دیکھئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تین طلاف کا مدہ ایشو نہ ہی مسلم کمیورٹی کا ایشو ہے نہ ہی ہمارے ملک ہندوستان کا ایشو ہے یہ مدہ صرف کھڑا کیا گیا مسلم قوم کو بدنام کرنے اور مسلمان لاری کی حیثیت کو بہت کمزور بتانے تو آج ہم میڈیا کے مادیم سے سب کے سامنے بتانا چاہتے ہیں مسلم خواتین مسلم پرسنل لار میں کمزور نہیں بلکہ بہت زیادہ پاورس اور رائٹس ان کو ملے ہیں خانون ان کو حق دیتا ہے ان کے پروٹیکشن کا بھی پورا انتظام ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ طلاف کی فیصد بہت زیادہ ہے سینسلس آف انڈیا کی 2011 کی جو ریپورٹ ہے اس میں مسلم خواتین کی تعداد آپ دیکھ لیئے اور دوسرے قوموں میں طلاف شدہ چھوڑی ہوئی اور بلکل جس طرح کوئی سہارا نہیں ویسے جو خواتین ہیں ان کی تناسب دیکھ لیجئے پتا چلے گا کہ مسلم خواتین کا تناسب پرسنٹیج بہت کم ہے اور دوسری قوموں میں عورتوں کی کیا ستی ہے 26000 عورتیں ہمارے ملک میں جہیز کے نام پر جلائی جاتی ہیں اس میں 99% خواتین کس قوم کی ہیں یہ بھی جاننا ہوگا ریپ کے کیسز ہر 15 منٹ میں ہوتے ہیں چائلڈ عیوز کا اتنا بڑا ریپ ہے آپ جانتے ہیں سب کو پتا ہے کہ عورت کی سیکیورٹی تحفظ پروٹیکشن ایک بڑا مسئلہ ہے عورتوں کے تحفظ کے لیے جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں وہ لاکاں ہیں ایسے وقت میں بجائے تمام سماجوں کو ساتھ لے تک عورت کے پروٹیکشن کی طرف توجہ دینا حکومت نے صرف ایک قوم کو نشانہ بنایا ہے کیا دوسری قوموں میں منسٹرز آپ بتائیے ان کے یہاں کیا دوسرے شادیاں نہیں ہوتے کیا وہ دوسری عورتوں کے ساتھ برابری کا سلوک ہے جنڈر جسٹیش اور جنڈر ایکوالٹی کے اگر بات شروع کرتے ہیں تو پوری طریقے سے یہ دیبیٹ کے لیے ہم تیار ہیں ہم بتائیں گے مسلم پرسنل لاغ پوری طریقے سے جنڈر جسٹ ہے اس میں کسی کی طرح کا جنڈر بائس ہے اس میں کسی کی طرح کا جنڈر بائس ہے